بڑی خبر آ رہی ہے کورٹ چیمبر کے باہر وکیلوں نے ہنگامہ کیا ہے کورٹ چیمبر کے سامنے وکیلوں کا ہنگامہ زبردست طریقے سے ویروز اور لگتار جو ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ وکیل اس بات سے ناراض ہیں کہ عطیق کو اتنی سرکشہ کیوں اس وقت کی یہ بڑی خبر وکیلوں کی ناراضگی نکل کر سامنے آئی ہے اور کچھ وکیل تو یہ تک کہتے سنے گئے کہ عطیق کو ہمیں صحب دیا جائے ہم عصاب برابر کر دیں گے امیش پال کے سہیوگی وکیل ہنگامہ کر رہے ہیں اس وقت کی بڑی خبر ہے وکیلوں نے کہا کہ عطیق کو ہمیں صحب دیا جائے حساب ہم کر دیں گے اور اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے ویدیا جو بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے ناراضگی وہاں پر وکیلوں کی نکل کر سامنے آئی کہ ایک اپرادی جس نے وکیلوں کو پرچان کیا کئی وکیلوں کی زمینی چھنی پرتاریت کیا عام لوگوں کو پرتاریت کیا سرکاری زمینوں پر قبضہ کیا اس سے ہتنی سرکشہ کیوں اور کچھ وکیل یہ کہتے سنے گا کہ حساب ہوئی رہا ہے تو ہمیں صحب دیجی ہم حساب کر دیں گے ویدیا اس بات سے ناراضگی صاحب صور پر ظاہر ہوتی ہے کہ کس طریقے سے آکروشیت ہیں وکیل اور یہ تک کچھ وکیل کہتے سنے گا کہ ہمیں صحب دو ہم حساب کر دیں گے بلکل راکش دیکھیں وکیل ہی نہیں پریاغ راج ہو یا اتر پردیش ہو یا یو پی کے آس پاس کے کئی راج ہے اور ان کے کئی علاقے جہاں تک عطیق کی پہنچتی جہاں تک وہ اپنی جرم کی دنیا کو اپنے سامراج کو فہلا چکا تھا وہاں تک اس کا آتنک تھا اور یہی وجہ ہے کہ وہ ویکتی کوئی بھی ہوتا تھا وہ پولیس کرمی ہوتا تھا وہ وکیل ہوتا تھا وہ میڈیا کروی ہوتا تھا یا کسی بھی کشیتر کا کوئی بھی وہ ویکتی ہو ہر کسی کو عطیق کے سامنے جھکنا پڑتا تھا ڈڑنا پڑتا تھا ان کے زمین کبزے کر لیے جاتے تھے انہیں ڈرائے جاتا تھا انہیں ڈھمکایا جاتا تھا لیکن اب جب عطیق کا پورا پریوار پرار ہے عطیق کو عمر قید کی سزا ہو چکی ہے اور اب امیش پال ہتیاکاند ماملے میں بھی عطیق کی ریمانڈ ہو سکتی ہے جب لوگوں کو یہ وشواس ہو گیا ہے کہ اب لوگوں کو نیائے مل سکتا ہے تو اس کا ڈر لوگوں کے دل سے اب باہر نکل رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم چاہے دیکھیں کہ یہ وکیلوں کی طرف سے جو پروٹسٹ کیا جا رہا ہے